کہ آپ جانتے ہیں یو پی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں غصاخی کی گئی اور اس کو اریسٹ کیا گیا یہاں میں حیدر آباد کے اندر راشد خان جو سب سے پہلے انہوں نے جا کے کمپلینٹ کیا اور یہ فیر کروایا پھر اس کے بعد یمائیم گئی کمیشنر سے ملی اور جو ہے اپنا کمپلینٹ درچ کروایا وہاں پہ اس کے بعد کانگریس کے کچھ چیئرمنز وغبور وغیرہ کے ایک سیاسی لیڈر کے ساتھ جاکہ ایڈیشنل ڈی جی کو جو ہے میں مننم دیئے کمپلینٹ کرے اس کو اس کی فوٹو آئی میں فوٹو دیکھا بڑا تاجبہ مجھے کہ دلوں کا حال اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں نیتوں کو اللہ جانتے ہیں کیا یہ سب چیزیں ہو رہی ہے کہ وہ ایک جا کے یا فیر کرے راشد خان تو یمائیم نکل گئی کمیشنر کے پاس یمائیم چلے گئی تو کانگریس کے لیڈر اپنے چیئرمنوں کو لے جا کے ایڈیشنل ڈی جی کے پاس فوٹو لے کے آگے اب ایک گروپ بچاوا ہے محمد علی شبیر صاحب کا اب انہوں کل ڈی جی سے اپائنمنٹ لیں گے منڈے کے دن ان کا گروپ جا کے ڈی جی کو دیکھے آئے گا ارے بھائیو آپ لوگوں کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو میں کانگریس کے ان چیئرمنوں سے اس لیڈر سے جو فوٹو کو میں دیکھا ان سے کہوں گا کہ آپ جائیے اپنے سیکولر چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب کے پاس بیٹھئیے صبح نو بجے جائیے جا کے بیٹھ کے بولی ہے کہ پولیس سو موٹو کیس بک کرے اور اس کو جو ہے پی ٹی وارنٹ پہ ٹرانزٹ وارنٹ نکال کے یہاں کے کیسز بتا کے اس کو جو ہے یو پی سے ریمین یہاں تلنگانہ میں لے کر آئیں یہ پاور بتائیں اس کو وہاں سے یہاں لے کر آکے یہاں کی جیل میں ڈالیں چارلا پلی میں تب پتا چلے گا کہ ہاں آپ لوگوں نے نمائندگی کی ہے یہ نہیں کہ صرف جا کے فوٹو فینشنگ کرا کے اپنی فوٹو لے لے کے نکل جانا آپ لوگوں کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے چیئرمنز بنے ہیں ریونت ریڈی صاحب کے بڑے خریبی آدمی کہے جانے والے آپ میں تمام یہ کانگریز والوں سے کہوں گا کہ جاؤ صبح نو بجے سی ایم کے پاس بیٹھو بیٹھ کے بولو سی ایم کو کے سب اس کا جو ہے سوموٹو کیس بک کرو ہماری گورنمنٹ ہے کانگریز کی اس کو یو پی سے جیل سے جو ہے چالاپلی جیل کو ٹرانسفر کرو یہاں پہ انویسٹیکیشن کرو اس کی اور انویسٹیکیشن کر کے یہاں پہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے سخت کاروے کرو یو پی میں تو بچ جائے گا وہ یو پی کے اندر تو یوگی حکومت میں اس کو کچھ نہیں ہوگا تو میں تمام کانگریز کی جو منوریٹی کے جو فوٹو فینشنگ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرو آج تم لوگوں کو جو حکومت آئی جو اہدے ملے ہیں جو سرکار کے صدقے تفیل میں جاؤ سی ایم کے پاس بیٹھو بیٹھ کے اس کو جو ہے پکڑ کے جو ہے تلنگانہ میں لے کے آؤ تو میں سمجھوں گا کہ کہ آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دل میں سچی محبت ہے ورنہ ہر تھوڑے تھوڑے دن کو یہ لوگ یہ حرامی ولد الحیث ولد الحرام یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے جو نبی کی شان میں غصاخی کرتا ہے وہ حرام کی اولاد ہوتا ہے حرامی ہوتا ہے یہ ایک باپ کی اولاد نہیں ہوتا حرامی ہوتا ہے خیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سورہ نون میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کے بارے میں تمام تفصیلات بچا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہے گا وہ حرام کی اولاد ہوگا اور آج جتنے بھی ہیں یہ ان کا ڈی ای نی ٹیس کراؤ یہ حرام کی اولاد نکلیں گے یہ ہندوستان کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں ہمارے صبر کا امتحان لے رہے ہیں ہمارے صبر کا امتحان مطلب دنیا جانتی ہے ساری کہ جب ہمارا صبر توڑ جائے گا تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے اللہ ہی جانے کیا ہونے والا ہے لیکن اب برداشت کی انتیا ہو گئی ہم اب برداشت نہیں کریں گا ہندوستان کا مسلمان یہ یا فائروں سے یا اس سے کام نہیں چلے گا اس کا کام وہ ہونا چاہیے جس کا ہمارے کو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخل کرنے والے کو کی جو سزا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے اور اس کو جو ہے ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کسی کو پیدا کرے گا اور ان لوگوں کی جو ہے زبانوں کو بند کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ so you موسیقی